پردھان منتری نریندر موڈی لگ بھگ دز بچ کے پچیس منٹ پر اس ہیلی پیٹ پر یہاں پر لینڈ کریں گے جو سرکچہ ویعاستہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت جو سخت ہے وہ کر دی گئی ہے پیرہ ملیٹری فورس کے ساتھ ساتھ اتر پردیس پولیس کے جو جوان ہیں وہ بھی ہیلی پیٹ پر تانایت ہیں پردھان منتری کا بتایا جا رہا ہے جو کارکرم ہے اس کے مطابق وہ لگ بھگ دز بچ کے پچیس منٹ پر یہاں پہنچیں گے سب سے پہلے یہاں پر ہیلی پیٹ پر ان کا سواگت ہوگا مکھیا منتری یوگی اتنات اور انیے جو آچارے پرموت کرشنم ہیں اور یہاں پر جو آئے سادو سنت ہیں وہ اسی ہیلی پیٹ پر پہلے پانچ منٹ یہاں پر پردھان منتری کا سواگت کریں گے اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی اور مکھیا منتری یوگی اتنات کو لے کر کے جو کافلہ ہے وہ جائے گا اس پنڈال کے پیچھے پنڈال کے پیچھے جو ہے سائیڈ میں گرب گرہ ہے منچ کے برابر میں اور یہ جو جنصبہ استحل ہے یہاں پر جو لگ بھگ دس سے پندرہ ہزار لوگ آئیں گے وہ پردھان منتری کو سنیں گے اور پردھان منتری نریندر موڈی سب سے پہلے گرب گرہ میں پہنچ کر کے گرب گرہ کی پرکرمہ کریں گے اور وہاں پر ویدک منتروں کے ساتھ جو شلائے آئی ہیں ان شلاؤں کی پوجن ہوگی اور پوجن کے بعد پردھان منتری کے ہاتھوں سے شری کلکی دھام مندر کا شلہ نیاز کیا جائے گا اس دوران پردھان منتری کے ساتھ میں اتر پردیس کے مکھی منتری یوگی اتنات رہیں گے اور آچارے پرموت کرشنم جو پیٹہ دیشور ہیں شری کلکی دھام کے وہ موجود رہیں گے اس کے علاوہ کچھ انیہ جو سادہ سنت آئے ہوئے ہیں وہ موجود رہیں گے پردھان منتری نریندر موڈی لگ بھگ دس سے پندرہ منٹ میں پوجا کے کارکرم میں شامل رہیں گے سلہ نیاز کریں گے اور اس کے بعد منچ پر پہنچ جائیں گے منچ سے پردھان منتری کے سمبودن سے پہلے پردھان منتری کے سواگت میں آچارے پرموت کرشنم اپنا بھاشن دیں گے اس کے بعد مکھی منتری یوگی اتنات اپنا بھاشن دیں گے سواگت بھاشن ہوگا پردھان منتری کے بارے میں اور اس کے بعد پردھان منطری نریندر مودی ٹھیک گیارہ بجے اپنا بھاشن منچ سے شروع کر دیں گے اور اس کے بعد جب تک وہ اپنا بھاشن کریں گے تب تک کارکرم میں جنتا ان کے سمبودن کو سنتی رہے گی اور اگر پردھان منطری کا بھاشن ساڑھے گیارہ بجے تک سماپت ہو جاتا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے کے بعد پردھان منطری یہاں سے روانہ ہوں گے لکھنوں کے لیے تو کل ملا کر کے آج کا جو کارکرم ہے وہ سنبھل میں جو آنے والے بھگوان ہیں شریع کل کی ان کا مندر جو ہے وہ بن رہا ہے اور یہ ایودھیا کے بعد جو پردھان منطری نریندر مودی جو ہیں دیش میں اگر کسی مندر کا ادھگاٹن کرنے آئے ہیں شریعہ نیاز کرنے آ رہے ہیں کیونکہ بھگوان شریعہ رام کے مندر کا پران پرتشتہ کارکرم پردھان منطری پہلے کر چکے ہیں اس کے علاوہ پردھان منطری یو اے ای میں بھی ایک مندر کا ادھگاٹن کر کے آئے اور آج جو پردھان منطری کا خاص کارکرم ہے وہ پسچم اتر پردیس کے سنبھل میں بھگوان شریعہ کل کی کے مندر کا سلہ نیاز کا کارکرم ہے یہ مندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ پانس سال میں بن کر تیار ہوگا یہ ایسا مندر ہوگا جس میں بھگوان وشرو کے سبھی دس اوتاروں کے گرب گرہ ہوں گے اور یہ وشو میں اپنے آپ میں سب سے الگ مندر ہوگا چناوی سال ہے دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا چناو قریب ہے ایسے میں پسچم اتر پردیس کی راجنیتی کو سادھنے کے لئے بھی پردھان منطری آج کے سنبھلن میں اپنا جو نظریہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ پسچم اتر پردیس میں بڑی تعداد میں ایک طرف جہاں کسان مدداتا ہیں اس کے علاوہ یہ علاقہ مسلم بہول علاقہ بھی ہے تو دو ہزار چودہ میں بھاجپا پہلی بار یہاں سے سنبھل لوگ سبا سیر سے جیتی تھی لیکن اس کے علاوہ کبھی بھاجپا یہاں سے نہیں جیتی ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منطری نرین موڈی کا جو آج کا بھاشن ہوگا اس میں جہاں دھرم کے ساتھ ساتھ تیز کی بات ہوگی تو ضرور کہیں نہ کہیں ان کا نشانہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو کو لے کر بھی رہنے والا ہے عبید الرحمن ای بی پی نیوز نیٹورک سنبھل ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی